تخصیص امثال کی غلطی ہوئی پیر صاحب یہ لفظ بول رہے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب ہم کریں تقریریں اس طرح جس طرح تم بھونکتے پھرتے ہو جن الفاظ پر تمہاری تقریریں نہیں رکھتیں کہ یہ الفاظ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اگر بولے گئے ہیں تو گستاخی اور کفر سے نیچے فتوہ نہیں اب بتاؤ یہی الفاظ تائج دارِ گولڑا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بول دیں تائج دارِ گولڑا کو تمہاری تقریروں کی بنیاد پر گستاخ سمجھیں گے ہم چاہتے نہیں تھے کہ اس طرح یہ برس ریام بیان ہو لیکن تمہاری زبانیں رکنے کا نام نہیں لیتی جس صرف آنشاہ کے پیچھے لگے ہوئے ہو تو اس نے تو کہا تھا کہ ہمیں اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ناظرین اکرام پیر مہر علی شاہ صاحب حضور تائج دارِ گولڑا نے یقیناً عقیدہ اہل سنت کا دفاع کیا اور اس وقت کے بڑے بڑے فتنوں کو دبا کر اہل سنت کو سرخرو کیا آپ نے جس شد و مد سے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے لٹریچر سے اہل سنت کو روشنی عطا فرمائی یقیناً آپ کی کتب ہدایت کا مرکز ہیں ان کے بارے میں گمراہی بے عدبی گستاخی کا فتوہ لگانے والا کبھی بھی تائج دارِ گولڑا کا وفادار نہیں ہو سکتا چند باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سوال جواب کے زمن میں پڑے بڑے ہستیوں کو پیش کرنی پڑتی ہیں آج بھی میرے ہاتھ میں یہ موجود ہے شمس الحدایہ فی اس بات المسیح اس میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو سوال جواب کے زمن میں حضور تائج دارِ گولڑا کو عقیدہ اہل سنت واضح کرنا پڑا اور آپ نے کچھ ایسی باتیں ذکر کی ہیں کہ آج کا تکفیری ٹولہ اگر ان کو پڑھ لے یا تو اپنے کول سے رجوع کرے گا اگر ان کو حقائق سمجھنے میں حقائق کے سامنے سرِ تسلیمِ خم کرنے میں کوئی باک نہ ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ پھر ان کو حضرتِ تائج دارِ گولڑا اور آپ کی کتب پر بھی گستاخی بیعت بھی اور ترہ ترہ کے فتوے لگانے پڑیں گے یہ عبارات یہ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ہم نے بڑی دیر سے کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ سامنے بیٹھیں اور ہم ان کو سامنے بٹھا کر دکھائیں اور یہ اہلِ سنت کے مسلمات کی روشنی میں اہلِ سنت کے بیانیاں پر متفق ہو جائیں لیکن کسی طور پر بھی وہ سامنے بیٹھنے کے لئے تیار نہ ہوئے ناظرین جانتے ہیں کہ کبھی یہ ورپار چٹھا سے باغے کبھی لودرہ میں آ کر چھپ گئے یہ چھپن چھپان کا کھیل انہوں نے ہم سے مسلسل کھیلا خیر اس کے باوجود ہم نے یہ کتابیں اگرچہ ہم اس وقت بھی مناظروں میں لے کر گئے تھے کہ یہ سامنے آئیں گے تو ہم دکھائیں گے لیکن وہ نہیں آئے چھپنے میں کامیاب ہوئے پھر بھی ہم نے ان عبارات اور ان کتابوں کو آج تک پیش نہیں کیا افسوس اس بات کا کہ عرفان شاہ کے چمچے کہلانے پر فخر محسوس کرنے والے برکات چشتی جو اپنے آپ کو حضور طائدارِ گولوڑا کی فکر کا نمائندہ اور ترجمان سمجھتا ہے اس نے دوبارہ یہ بتتمیزیاں شروع کی اور گولوڑا شریف کا نمائندہ بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا سارا وزن اسی پلڑے میں ڈال کر دوبارہ یہ موضوعات اٹھا دیئے اسی طرح صداقت شابی میدان میں آیا اور اس نے ایک نیا موضوع چھیڑ کر کہا کہ یہ گستاخی ہے یہ بیعت بھی ہے انبیاء کی طرف خطائش تحادی کی نسبت کر دینا اس پر ہم نے اب آئینہ دکھانے کے لیے جوابی طور پر یہ کتابیں پیش کی ہیں گزشتہ بیان میں ملفوزات مہریہ کی وہ عبارت پیش کی اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے قطعان وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا جس نظریہ کو اس نے پیش کیا کہ یہ ایسا کول کرنا گستاخی ہے تو یہ نظریہ ڈائریکٹ حضرت تائیدار گولوڑا نے پیش کیا سادہ لفظوں میں وہ حضور تائیدار گولوڑا کو ہی کہہ رہا تھا کہ ماذا اللہ وہ بے عدب اور گستاخ ہیں ملفوزات مہریہ کے بعد یہ شمس الحدایہ ہے ہدایت کا سورج میں نے بار بار نام لیا تھا کہ یہ پڑھ لیں تو تب بھی ان کو سمی لگ جائے تاکہ ہم پیش نہ کریں پیش کیے بغیر ہی یہ مسئلہ حل ہو جائیں کاش کہ یہ تجویز مانے ہوتے چھ مہینے سے ہم بار بار نام لیتے تھے ہم نے یہ عبارتیں پیش کر دینی ہے تم اپنا کام کرو اپنے کام سے کام رکھو یہ بغض و انعاد سے بھرے ہوئے عرفان شاہ کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے ہم خود ہی اپنے مسئلہ کا اپنے نظریہ کا دفاع کر لیں گے خیر اب انہوں نے تقاضہ کر ہی دیا ہے کہ آپ پیش کر دیں تو ملفوزات مہریہ کے بعد اب ہم شمس الحدایہ فی اس باطل مسیح کی بارت پیش کرتے ہیں کاش کہ انہوں نے دیکھا ہوتا تو یہ دور نہیں تھا یہ صرف دوسرے صفحے پر ہی سارا مسئلہ موجود تھا دو صفحے ہی پڑھ لیتے تو ان کو ادراک ہو جاتا نفس مسئلہ کیا ہے کاش اس بات کو سمجھتے اور ہم اس طرح سریعام بیان نہ کرتے لیکن آج ان کے مجبور کرنے پر ہم ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں صفحہ نمبر دو پر حضور طائدارِ گولڑا نے اول مرزا قادیانی کے اعتراضات کو اپنے الفاظ میں ذکر کیا پہلے میں کچھ پس منظر بیان کرتا چلوں مرزا قادیانی چونکہ پیشنگوئیاں بہت زیادہ کرتا تھا اس پر اس نے ازالہ احام نام کی مستقل ایک کتاب لکھی اور اس میں بڑے وسوق اور دلائل سے ثابت کرنے کے کوشش کی کہ اگر میری پیشنگوئیاں غلط ہیں تو معاذ اللہ اتنے اتنے انبیاء کی پیشنگوئیاں بھی غلط ثابت ہوئیں یہ اس کی بکواسات ہیں بہت اس نے بتنیزی کی ازالہ احام کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی نبوت اور مسیحیت چمکانے کے لیے یہ ڈھونگ رچانہ بھی مقصود تھا کہ نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئیاں فرمائی ہیں مسیح علیہ السلام کے آنے کی امام مہدی کے آنے کی اس پر اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ساری پیشنگوئیاں جو ہیں یہ کشف کے قبیر سے ہیں اور کشف میں خطا ممکن ہے کئی معاملات ایسے ہوئے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کشف میں دیکھا دیکھنے کے باوجود ایسا خارج میں وقوع پذیر نہ ہوا اس پر اس کا دعویٰ یہ تھا جس طرح وہاں خطا واقعہ ہو گئی اس طرح یہ مسیح علیہ السلام کے آنے کی پیش گئی حضرت امام مہدی کے آنے کی پیش گئی یہ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ بھی اسی قبیل سے ہیں یعنی کسی مسیح نے نہیں آنا کسی مہدی نے نہیں آنا یہ سارے دعویٰ وہ اپنے اوپر ثابت کرتا تھا کہ وہ خود ہی مسیح ہے خود ہی مہدی ہے یہ اس کا پس منظر تھا یہ اس کے دعوی تھے جن دعوی کا رد کرنا حضرت تائدار گلڑا نے ضروری سمجھا اور رد کرتے ہوئے آپ نے یہ شمس الحدایہ مکمل کتاب لکھی اور اس میں اس کے سارے اعتراضات کو رفع کیا اب اس کا جواب دیتے ہوئے جو باتیں اس نے بڑے مضبوط دلائل دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی اس کا جواب پیر میرے علی شاہ صاحب نے یہ دیا کہ ایک ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف اجمالی اور ایک ہے کشف تفصیلی یہ اسطلاحات ہیں کتاب میں چونکہ اختصار ہے حضرت آئیدار گلڑا نے ایک سمندر بند کی ہے اس چھوٹی سی کتاب کے اندر اور آپ کی کتب یقیناً ایسے ہی ہیں مکمل بحر زخار ہیں علم کے لحاظ سے اگرچہ حجم کے ادوار سے چھوٹی ہیں تو یہ اسطلاحات پہلے اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک ہے کشف اجمالی اور ایک ہے کشف تفصیلی حضرت آئیدار گلڑا علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جہاں تک نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کے کشوف تفصیلیاں ہیں تفصیلی اور مکمل انداز سے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف فرمایا تو وہ بعین ہی وقو پذیر ہوگا اور ایسے کشوف وقو پذیر ہوئے ان میں کسی طرح کی خطا غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی پیشنگوئیاں جو کشوف تفصیلیہ سے ہیں ان میں خطا ہو سکے ایسا نہیں ہے دوسرا فرماتے ہیں کہ کچھ کشوف ہوتے ہیں کشوف اجمالی اس کی تفصیل بھی آپ نے بیان فرمائی فرماتے ہیں اجمالی کے اندر ممکن ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف میں خطا واقع ہو جائے یہ آپ نے بیان کر کے آگے پھر اس کی مثالیں بھی ذکر کر دیں لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشوف کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی اگر کسی اجمالی کشف کے اندر نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعبیر میں وقو خطا اگر کہیں ہے تو اس پر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العصت نے وحی کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلی فرما دیا اور انبیاء کی شان یہ ہے کہ ایسے صورت میں خطا اجتہادی کا وقوع اگر ہو گیا تو اس پر قرار نہیں ہے اللہ رب العصت وحی کے ذریعے متعلی فرماتا ہے اور پھر وہ جو ثواب ہے اس طرف اللہ کے انبیاء چلے آتے ہیں یہ خلاصہ تھا تائیدار گولڑا کی عبارت کا اب میں عبارت پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں کہ حضور تائیدار گولڑا نے کیا بیان کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح کشف اجمالی یعنی اجمالی کشف جو دیکھنے میں کچھ ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھنے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کے عورت پر آگندہ بالوں والی کو کہ گردہ گرد مدینہ طیبہ کے گم رہی تھی وغیرہ وغیرہ تعبیر طلب ہوتا ہے بحالت خواب دیکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے اور ظہور میں کچھ اور ہوتا ہے جیسا کہ خواب میں آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا اور تعبیر اس کی وبائے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا فرمائی یعنی خواب میں دیکھا کہ ایک عورت پراغندہ حال مدینہ طیبہ کے گرد گوم رہی ہے اب یہ بخاری شریف کے دیس ہے اس کی تعبیر یہ تھی کہ جو عورت ہے وہ ایک وبا ہے اور وبا بری حالت میں مدینہ شریف سے دور چلی گئی یہ خوشخبری تھی کہ مدینہ شریف میں کبھی وبا نہیں آ سکتی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کو مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا آج کے محول کے لحاظ سے بھی اس شاکان کو یہ عقیدہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ آشکوں کے ہاں یہ حدیث چونکہ مسلم ہے یادہ مدینہ شریف وباوں سے ہمیشہ کے لیے پاک ہے خیر پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں خواب میں دیکھا عورت اور تعبیر اس کی ہے وبا یعنی خواب میں کچھ ہے اور حقیقت میں کچھ ہے تو اس میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو کشف اجمالی ہوتا ہے اس میں ممکن ہے کہ خطا واقع ہو جائے آگے خود فرماتے ہیں ماہازہ تعبیر میں وہ کوئے خطا بھی ممکن ہے یعنی یہ جو تعبیر فرمائی وباہ مدینہ سے یہ تو بالکل درست تھی اس میں کوئی خطا کا احتمال نہیں ہے لیکن فرماتے ہیں یہ چونکہ کشف اجمالی ہے کشف تفصیل ہی نہیں ہے اجمالی یہ کہ دیکھنے میں کچھ اور اس کی تعبیر کچھ اور یعنی دیکھنے میں عورت ہے پراگندہ اور تعبیر اس کی وبا ہے تعبیر خارج میں عورت نہیں ہے فرماتے ہیں اس میں خطا بھی ممکن ہے یہ نے یہ آپ نے قول کیا کہ ممکن ہے اب یہاں وہ سمجھیں کہ پیر صاحب جب کہتے ہیں کہ خطا ممکن ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے آگے پیر صاحب نے خود ہی بیان کیا فرماتے ہیں جیسا کہ خواب میں آپ نے یہی سمجھا کہ امسال مکہ معظمہ زادہ اللہ تقریمن میں جانا ہوگا یہ جو پچھلے کلیپ میں ہم نے بیان کیا کہ دورت آئیدارِ گولڑا ملفوضاتِ مہریہ میں بیان فرما رہے تھے کہ جس طرح اولیاء سے اپنے کشوف میں خطا واقعہ ہو سکتی ہے اس طرح انبیاء سے بھی واقعہ ہو سکتی ہے اور آگے مثال حضورت آئیدارِ گولڑا نے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی اور وہی واقعہ آپ نے یہاں ذکر کیا کہ جب خواب کے ذریعے کشف ہوا تھا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمینین کہ مسجدِ حرام میں داخلہ ہوگا یہ آپ کا کشف تھا اس کشف کی بنیاد پر نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صحابہ اکرام کے ایک جماعت بھی ساتھ گئی وہاں بھی پیر صاحب نے یہی لکھا کہ تشریف تو لے گئے آگے صلح و دیبیہ والا معاملہ ہوا اور مسجدِ حرام میں دخور تو نہ ہو سکا اس پر پیر صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بھی تعبیر میں تو خطا ہے لیکن خطا پر قرار نہیں ہے ہاں اتنا تھا کہ وقتی طور پر خطا واقع ہوئی یہ پیر صاحب کے الفاظ ہیں لیکن یہ ہے کہ بقا علی الخطا نبوت کے منافی ہے ایسا نہیں ہے کہ نبوت کی ذات خطا پر اسی طرح باقی رہے یہاں پر بھی آپ یہی فرماتے ہیں کہ کشف کی بنیاد پر نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا کہ امسال مکہ معظمہ زادہ اللہ تقریماً جانا ہوگا یعنی صحابہ اکرام کو لے کر آپ تشریف لے گئے اور یہی کشف کے ذریعے سمجھا کہ امسال یعنی اسی سال مکہ معظمہ میں دخول ہو جائے گا اور بعد مراجعت فرمانے کے ہدیبیہ سے یعنی ہدیبیہ سے لوٹ کر آنے کے بعد معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امسال کی غلطی ہوئی یہ ہے لفظ غلطی جس پر طفان برپا تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کر دیا یہ لفظ آج اس کو پڑھیں پچھلے کلپ میں تو یہ بیان کیا تھا ملفوظات مہریہ میں کہ پیر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ خطا واقع ہوئی یہاں پیر صاحب اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ تخصیص امسال مسجد حرام میں داخلہ تو یقین نہیں تھا لیکن داخلے میں جو امسال اسی اصال کی تخصیص ہوئی یہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ غلطی ہوئی یہ ہے حضورت آئیدار گولڑا کا کلام ابھی ہم مزید وضاحتیں نہیں کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے پیر صاحب نے ایسے کلام کیوں فرمائے پیر صاحب یہ لفظ بور رہے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب ہم کریں تقریریں اس طرح جس طرح تم بھونکتے پھرتے ہو پہلے کہا خطا پھر مطلق خطا پھر غلطی کہا پھر کہا الفاظ تبدیل پیر صاحب کی کتابیں دعائی تک بچھپ رہی ہیں کون سے الفاظ تبدیل ہوئے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے عوام کو جذباتی محول میں لانے کے لیے تو بڑا کچھ بولنے کے لیے موجود ہے ہمارے پاس لیکن ہمیں پاس ہے حضور تائدارِ گولڑا کا یہ ایک دفعہ ہم تم لوگوں پر چھوڑتے ہیں کہ اب تائدارِ گولڑا کا دفاع کرنا ہے جن الفاظ پر تمہاری تقریریں نہیں رکھتیں کہ یہ الفاظ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اگر بولے گئے ہیں تو گستاخی اور کفر سے نیچے فتوہ نہیں اب بتاؤ یہی الفاظ تائدارِ گولڑا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بول دیں تو فتوہ کیا بنتا ہے پیر صد واضح فرما رہے ہیں عبارت آپ پڑھ لیں اس لیے میں چیختا تھا ظالموں پڑھ لو یہ ہم پیش کریں گے تو بڑوں بڑوں کی ہوش ہٹ جائیں گے اور کئی بدبخت حضور تائدارِ گولڑا کو تمہاری تقریروں کی بنیاد پر گستاخ سمجھیں گے کہ تم نے جو قوم کو پڑھا دیا ہے کہ غلطی کی نسبت کر دینا گستاخی ہے اب جواب دو اس بات کا اب یہ بھی میں واضح کرتا چلوں اس میں چونکہ پیر صاحب اس کی اطرادات نکل کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب نے اس کی عبارت کو نکل کیا ہوا ہے یہ نہیں ہے ازالہ اوہام بھی ہم نے ساری دیکھ لی ہے اس میں کہیں بھی بیعین ہی یہ عبارت یہ پہرہ نہیں ہے جو پیر صاحب نے نکل فرمایا بلکہ قصہ یہ ہے کہ پیر صاحب خود اس چیز کو بیان کرتے تھے اور اسی چیز کو قادیانی نے نکل کیا یعنی پیر صاحب نے ملفوضات میں بیان کیا کہ اگر اولیاء کے کشوف میں خطا ہے تو انبیاء کے کشوف میں بھی تو خطا ہوئی ہے یعنی پیر صاحب نے تو اولیاء کا دفاع کرتے ہوئے انبیاء کے کشوف میں خطا کا قول کیا ملفوضاتیں میری ہیں وہ اٹھا لیں یہاں تک پیر صاحب اپنے اہلِ تصوف کا دفاع کرتے تھے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ولی میں ایک خطا ہے تو یہ خطا تو پھر انبیاء میں بھی ہے کہ وہاں کیا کریں گے اور اس میں پیر صاحب یہ بیان کرتے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ برابر ہے معاملہ ولی اور نبی کے کشف میں فرق یہ ہے کہ ولی ممکن ہے کہ ساری زندگی ہی خطا پر رہے لیکن نبی کو اللہ رب العصد خطا پر باقی نہیں رکھتا وہاں پیر صاحب یہ بیان کر رہے تھے اور آج اگر تم یہ کہو کہ پیر صاحب نے اس کی عبارت کو نکل کیا تو اس نے بھی پیر صاحب کی عبارت کو نکل کیا ہوا ہے ایک کسہ بڑا عجیب ہے ہم چاہتے نہیں تھے کہ اس طرح یہ برس ریام بیان ہو لیکن تمہاری زبانیں رکنے کا نام نہیں لیتی حد ہوتی ہے کسی بات کی ایسا قطن نہیں ہے کہ پیر صاحب اس کی بات کو نکل کر رہے ہیں خود ان کا نظریہ نہیں ہے پیر صاحب کے لٹریچر میں لفظ سے غلطی کوئی بیعت بھی نہیں ہے یہ میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں وہ مکتباتیں میری ہے جو ہم نے پیش کیا تھا وہ ہمیں کہتا ہے پھر پڑ دو تم میرے پاس آ جانا ہے میں تمہیں ایک لفظ لفظ سمجھا دوں گا کہ پیر صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے اور ہم پیر صاحب کبھی اچھی طرح دفاع کر لیں گے تم سے نہیں ہو پانا تم نے گستاق ہی ثابت کرنا ہے اور جس صرف آنشاہ کے پیچھے لگے ہوئے ہو اس نے تو تسلیم صابری کے ساتھ جو انٹرویو دیا تو اس نے تو کیا دیا تھا یہ کونٹ سی بڑی بات ہے یہ سو ڈیڑھ سو سال پیچھے ایک بابے کو لے آئے ہیں پیر صاحب کبلا جو بات کر رہے ہیں وہ بھی تو ابھی یعنی ایک ڈیڑھ سو سال بھی نہیں ہوا ان کو یہ تحقیق کے بات ہے یہ کوئی بچے کا کھیل کا مقام ہے ایسی باتیں کرتے ہیں یہ وہ فلانے بزرگ کے جو پر صوفت ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے میں نے کہا یہ ان کا زمانہ ہے ان کے دور میں بات ہوئی تھی دسویں صدی عوالے کا کیا مطلب ہے اس میں تو اس نے تو کہا تھا کہ ہمیں اس پر کوئی اعتمار نہیں ہے تائیدارِ گولورا کو بھی اشارہ کر رہا تھا کہ سو ڈیڑھ سو سال پیچھے کی بات ہے اس سے پیچھے بات دکھاؤ وہ تو رد کر دے گا جب بھی اس کو دل چاہے گا تم لوگوں کا حق مانتا ہے کہ اب تائیدارِ گولورا کا دفاع کرو تائیدارِ گولورا کے لٹریچر میں یہ بید بھی نہیں ہے آپ نے وہاں مکتوبات میں بھی بیان کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں غلطی واقعہ ہوئی کہ جس کو قرآن کہا رہا ہے کہ بلکل سچ ہے یعنی غلطی ہے ہی نہیں اور یہاں آپ وہ واقعہ بیان کر کے جس میں خطا اشتہادی ہے اور خطا اشتہادی پر قرار نہیں ہے یہ آپ پیر صاحب کا لٹریچر ہے اس کو آپ اچھی طرح پڑھیں کھلے دل سے مطالعہ کریں اور اب حضرت آئیدارِ گولورا کی عبارت کی وضاحت کریں اور جب آپ سے وضاحتیں نہیں ہو سکیں گی تو انشاءاللہ ہم اہل سنت کے مسلمات کی روشنی میں بلکہ ہر لحاظ سے ہی حضرت آئیدارِ گولورا کا دفاع کر کے دکھائیں گے بتائیں گے کہ حضرت آئیدارِ گولورا نے کوئی بیعت بھی نہیں کی وہ قطن گستاخ نہیں ٹھہرے اور تم لوگوں نے جو تقریریں جھاڑ دی ہیں برکات چشتی جیسے نلائک اور صداقت شاہ جیسا بندہ انہوں نے جو نصریہ بنا دیا ہے ان کے مطابق اب حضرت آئیدارِ گولورا نہ لفظ خطا سے بچ سکتے ہیں نہ لفظ خلطی کے ارتقاب سے کسی فتوے سے بچ سکتے ہیں اور آخر میں ایک دفعہ پھر میں بڑے عدب کے ساتھ جناب قبلہ جامی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ابھی بھی ان نا اہلوں کو سمجھائیں یہ مسئلہ حضرت آئیدارِ گولورا کی شخصیت کا ہے آپ کی کتب کا ہے ابھی بھی ان کو لگام ڈال دیں اور ان کو سمجھائیں کہ تمہیں پتا نہیں حضرت آئیدارِ گولورا کا بیان کرنے کا انداز کیا ہے اور حضرت آئیدارِ گولورا ان فتووں کی زد میں آ رہے ہیں اور بیٹھ کر مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں اور اپنے سارے فتووں سے یہ رجوع کریں جو کچھ انہوں نے عرفان شاہ کے پیچھے لگ کر سب کچھ کیا ہوا ہے اس سے رجوع کریں عرفان شاہ نے تو بیان کر دیا تھا کہ یہ سو ڈیر سو سال پہلے کو ہم کیا مانیں لیکن آپ لوگوں کا تو حق بنتا ہے کہ حضرت آئیدارِ گولورا کو مانیں اور حضرت آئیدارِ گولورا کا دفاع کریں عرفان شاہ کے پیچھے لکر آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی نہیں مانتے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے اس لیے یہ کتب میں سب کچھ موجود ہے اچھی طرح پڑھیں اور مزید اس پر غور و فکر کر کے اس مسئلے کو حل کریں اور ہر طرح سے اصلاح کے لیے ہم حاضر رہیں گے اللہ رب العزت ان کو سمجھنے کی توفیق عدا فرمائے